آواز آ رہی ہے میری ہمارا جو ہے یونٹ ون مکمل ہو چکا ہے اور یونٹ ٹو بھی مکمل ہو چکا ہے یونٹ ٹری بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا ہم نے غزل میں جو تمام شعورہ ہیں ان کو پڑھ لیا ہے آج ہم کلیم آجس کو کور اخلاق محمد خان شہر ایار کو اور عرفان صدقی کو آج ہم پڑھیں گے آج ہمارا یہ بھی مکمل ہو جائے گا والیکم السلام نیہا سائمہ شاروخ خان محمد دانش پی ٹیچرز کے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگ کا والیکم السلام شروع کرتے ہیں تاخر کے بغیر سنڈے بھی ہے تو تھوڑا جلدی ہم چاہیں گے کہ مکمل ہو پھر آپ تمام لوگ فری ہو جائیں بہت شکریہ سمارٹی اینس سب سے پہلا سوال ہے کہ کلیم آجس کب اور کہاں پیدا ہوئے پہلا سوال ہے کہ کلیم آجس کب اور کہاں پیدا ہوئے والیکم السلام محمد ناظم کلیم آجس کب اور کہاں پیدا ہوئے انیس سو چھبیس پٹنا بتایا ہے اسمارٹی اینس نے انیس سو چوبیس یا چھبیس پٹنا بتایا ہے تو انیس سو بیس میں تلہارہ نالندہ میں بیہار میں پیدا ہوئے ہیں انیس سو چھبیس بھی کہیں لکھا ہے کہیں انیس سو انیس لکھا ہے کہیں انیس سو چوبیس لکھا ہے تو بہت اختلاف ہے والیکم السلام زویہ فاطمہ تو یہ سندھے وفات میں ان کا اختلاف ہے لیکن تلہارہ نالندہ بیہار میں کلیم آجس کی پیدایش ہوئی ہے اگلیہ سوال ہے کہ کلیم آجس کی وفات کب اور کہاں ہوئی اس میں اختلاف نہیں ہے اسکول ریکارڈ کے مطابق انیس سو چوبیس جی کلیم آجس کی وفات کب اور کہاں ہوئی ہے کلیم آجس کی وفات کب اور کہاں ہوئی ہے سیرت بانوں بتا رہی ہے دو ہزار اسمارٹی اینس نے دو ہزار پندرہ بتایا ہے نہا یادوں ہزاری باغ دو ہزار پندرہ بلکل صحیح جواب ہے دو ہزار پندرہ میں ہزاری باگ چھار گھنڈ میں ان کا انتقال ہوا ہے پندرہ فروری دو ہزار پندرہ میں ہزاری باگ چھار گھنڈ میں کلیم آجس کا انتقال ہوا ہے کلیم آجس کی وفات پندرہ فروری دو ہزار پندرہ تلہارہ نالندہ میں یہ پیدا ہو رہے ہیں اور پندرہ فروری دو ہزار پندرہ میں ہزاری باگ چھار گھنڈ میں ان کا انتقال ہوا ہے اگلا سوال ہے کلیم آجس کے والد کا کیا نام تھا کلیم آجس کے والد کا کیا نام تھا کلیم آجس کے والد کا نام بتائیں کلیم آجس کے والد کا نام شیخ کفایت بتایا ہے سلمہ کوسر نے سائمہ کوسر اور محمد دانش نے بلکل صحیح جواب ہے شیخ کفایت حسین یہ کلیم آجس کے والد کا نام تھا شیخ کفایت حسین بلکل صحیح جواب ہے شیخ کفایت حسین کلیم آجس کی شادی کس سے ہوئی کلیم آجس کے شریک حیات کا نام بتائیں کلیم آجس کے والد کا نام شیخ قفایت حسین تھا سندوی اسمارٹی دانش سائمہ آپ کا جواب صحیح ہے ان کا انتقال ہزاری بگ جھارکن میں ہوا تھا نیہا پندرہ فروائی دوزہ پندرہ کو کلیم آجس کی شادی کس سے ہوئی شریک حیات کا نام بتائیں کلیم آجس کی فاطمہ بتا رہی ہیں انوار فاطمہ نیہا بتا رہی ہیں تو یہ بلکل صحیح جواب ہے انوار فاطمہ سے ہوئی تھی رئیس پٹنا شیخ قوان کی پوتی انوار فاطمہ سے کلیم آجس کی شادی ہوئی تھی بہت شکریہ تر بھائی والیکم السلام رئیس پٹنا شیخ قوان کی پوتی انوار فاطمہ سے کلیم آجس کی شادی ہوئی تھی کلیم آجس کی شادی کب ہوئی تھی کلیم آجس کی شادی کب ہوئی تھی والیکم السلام تاہیرہ خانم انیس سو بیالیس میں میٹرک اور شادی ہوئی کلیم آجز کی انیس سو بیالیس میں میٹرک ہوا اور شادی ہوئی نے ہاں نے ہاں نے بتایا ہے اور بالکل صحیح جواب ہے انیس سو بیالیس میں کلیم آجز کی رئیس پٹنا شکوان کی پوتی انوار فاطمہ سے شادی ہوئی تھی انیس سو بیالیس میں کلیم آجز نے اپنا پی اجڈی کا مقالہ کس عنوان سے لکھا کلیم آجز نے اپنا پی اجڈی کا مقالہ کس عنوان سے لکھا وعلیٰم السلام زینت خاتون کلیم آجز نے اپنا پی اچ ڈی کا مقالہ کس عنوان سے لکھا بحار میں اردو شائری کا ارتقاء محمد دانش نے بتایا ہے بحار میں اردو شائری کا ارتقاء بحار میں اردو شائری کا ارتقاء سائما قوسر و نہاں نے بتایا ہے بحار میں اردو عدب کا ارتقاء بیہار میں اردو عدب کا ارتقاء انیس سو پیسٹھ عیسویں میں انہوں نے لکھا تھا بیہار میں اردو شائری سب کوئی بتا رہا ہے بیہار میں اردو شائری یہ گیا بیہار میں اردو شائری بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کا جواب صحیح ہے اردو عدب میرا غلط ہو گیا بیہار میں اردو شائری کا ارتقاء انیس سو پیسٹھ میں انہوں نے اپنا پی ایج ڈی کا مقالہ اس عنوان سے لکھا تھا بیہار میں اردو شاعری کا ارتقاء بیہار میں اردو شاعری کا ارتقاء بلکل صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے کلیم نے پہلی بار مشاعرہ میں کب غزل پڑی کلیم آجز نے پہلی بار مشاعرہ میں کب غزل پڑی 1949 بتا رہے ہیں اور کوئی 1949 نے ہاں محمد دانش بیہار میں اردو شاعری کا ارتقاء بلکل صحیح جواب ہے کلیم نے اپنا پی ایج ڈی کا مقالہ 1965 میں بیہار میں اردو شاعری کا ارتقاء سے لکھا تھا 1949 میں کلیم آجز نے پہلی بار مشاعرہ میں غزل پڑی تھی آپ تمام لوگوں کا جواب صحیح ہے 1949 اگلا سوال ہے کہ کلیم آجز کو کس کا جانشین کہا جاتا ہے کلیم آجز کو کس کا جانشین کہا جاتا ہے کلیم آجز کو کس کا جانشین کہا جاتا ہے نیہا نے اور اسمارٹی اینیس نے میر بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے کلیم آجز کو جانشین نے میر کہا جاتا ہے بلکل صحیح جواب ہے زینت آقل اگلا سوال ہے کہ کلیم آجز کو پدم شریع وارڈ سے کب نوازا گیا کلیم آجز کو پدم شریع وارڈ سے کب نوازا گیا تاہیرہ محمد دانش کلیم آجز کو پدم شریع وارڈ سے کب نوازا گیا نیہا زینت خاتون محمد دانش سائمہ نے 1989 بتایا بلکل صحیح جواب ہے کلیم آجز کو پدم شریع وارڈ سے 1989 میں نوازا گیا تھا اگلا سوال ہے کلیم آجز کو امتیاز میر وارڈ سے کب نوازا گیا کلیم آجز کو امتیاز میر اوارڈ سے کب نوازا گیا 1989 میں پدم شریع دیا گیا تھا کلیم آجز کو جانشین میر ان کو کہا جاتا ہے بیہار میں اردو شائری کا ارتقاء کے موضوع پر انہوں نے پی ایج ڈی کا مقالہ لکھا زینت خاتون نے 1991 اور آقل خان نے 1991 بتایا ہے بالکل صحیح جواب ہے یاد ہو جائے گا اسمارٹی صوفیہ پروین والیکم السلام کلیم آجز کو امتیاز میر اوارڈ 1981 میں دیا گیا تھا محمد سنتوی تاہیرہ آپ کا جواب صحیح ہے اگلا سوال ہم لیتے ہیں اگلا سوال ہے کہ کلیم آجز کو مولانا مظہر الحق اوارڈ کب ملا جی میر تقیمی روارڈ ملا تھا کلیم آجز کو 2008 میں نہیں ہاں آپ کا جواب صحیح ہے زویہ سید والیکم السلام کلیم آجز کو مولانا مظہر الحق اوارڈ کب ملا 2001 بتا رہے ہیں محمد سنتوی بلکل صحیح جواب ہے دو ہزار ایک میں کلیم آجس کو مولانا مظہر الحق ایوارڈ ملا تھا نیہا آقل خان تائیرہ آپ کا جواب سئیے کلیم آجس کو مولانا مظہر الحق ایوارڈ دو ہزار ایک میں ملا تھا کلیم آجس کو میر تقیمی راوارڈ ابھی نیہا نے بتا دیا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں ملا تھا کلیم آجس کو میر تقیمی راوارڈ دو ہزار آٹھ میں ملا تھا تو کلیم آجس کو غالب ایوارڈ کم ملا کلیم آجز کو غالب ایوارڈ کم ملا تھا تاہیرہ خانم کلیم آجز کو غالب ایوارڈ دوہزار بارہ بتا رہے ہیں سائمہ کوسر نیہا زینت خاتون آقل آپ کا جواب صحیح ہے بلکل صحیح جواب ہے کلیم کو غالب ایوارڈ دوہزار بارہ میں ملا تھا تو کلیم آجز کو پشری ایوارڈ جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلیم آجز کو امتیاز می ایوارڈ جو ہے نائنٹین ایٹی ون میں دیا گیا کلیم آجز کو پدم شری ایوارڈ نائنٹین ایوارڈ میں دیا گیا دوہزار ایوارڈ میں مولانا مظہر الحق ایوارڈ دیا گیا دوہزار ایٹ میں مولانا کلیم آجز کو میر تقیمیر ایوارڈ اور دوہزار بارہ میں غالب ایوارڈ تو ان کو پہلا جو ایوارڈ ہے پہلا جو ایوارڈ ہے امتیاز میر نائنٹین ایوارڈ اور پدم شری نائنٹین ایوارڈ اور 2001 میں مولانا مزہر الحق ایوارڈ 2008 میں ان کو میر تقیمی ریوارڈ اور 2012 میں ان کو غالب ایوارڈ سے نوازہ گیا تھا اگلے سوال کلیم آجز کے شعری مجموعہ کے نام بتائے تو سب سے پہلے ان کا شعری مجموعہ کونسا ہے میری آواز آ رہی آپ لوگوں کو کلیئر شاردہ موریہ کو میری آواز پس کر آ رہی ہے اور لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے کلیم آجز کو پہلا آوارڈ 1991 میں امتیاز میر اوارڈ 1989 میں پدم شریع اوارڈ 2001 میں مولانا مظہر الحق اوارڈ 2008 میں میر تقی میر اوارڈ 2012 میں غالب اوارڈ زینت خاتون نے تمام لوگوں نے وہ جو شائری کا سبب ہوا بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے تو کلیم آجز کا پہلا شریع مجموعہ ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا تو وہ جو شائری کا سبب ہوا یہ کب شائع ہوئی وہ جو شائری کا سبب ہوا یہ کس سن میں لکھی گئی بتائیں وہ جو شائری کا سبب ہوا سن اس کا بتائیں 1976 محمد سندوی اور محمد دانش نے بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا کلیم آجز کا یہ پہلا شیری مجموعہ ہے 1976 میں کلیم آجز کا دوسرا شیری مجموعہ بتائیں کلیم آجز کا دوسرا شیری مجموعہ بتائیں پہلا شعری مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا 1976 میں کلیم آجس کا دوسرا شعری مجموعہ بتائیں کلیم آجس کا دوسرا جب فصلے بہارہ آئی تھی بلکل صحیح جواب ہے اس کا سند بتائیں جب فصلے بہارہ آئی تھی جب فصلے بہارہ آئی تھی جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی سائمہ کاؤسر یہ آپ کیا بتا رہے ہیں جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی یہ کلیم آجس کی خودنوشت ہے نہاں یہ خودنوشت ہے جہاں خوشبو وہ جو شاعری کا سبب ہوا ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے دوسرا شعری مجموعہ ہے جب فصلے بہارہ آئی تھی 1990 میں کلیم آجس کا پہلا شعری مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا 1976 میں دوسرا شعری مجموعہ ہے جب فصلے بہارہ آئی تھی 1990 میں ان کا تیسرا شعری مجموعہ کاؤنسہ ہے کلیم آجز کا تیسرا شیری مجموعہ کون سا ہے کلیم آجز کا تیسرا شیری مجموعہ کون سا ہے تاہیرہ محمد دانش سیرت شفا کلیم آجز کا پہلا شیری مجموعہ ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا 1976 میں جب فصلے بہار آئی تھی 1990 میں کوچے جانے جانا بالکل صحیح جواب ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا ان کا شیری مجموعہ ہے 1976 میں جب فصلے بہار آئی تھی 1990 میں بلکل صحیح جواب ہے کوچے جانے جانا کوچے جانے جانا ان کا تیسرا شیری مجموعہ ہے اس کا بھی سن بتا دیں 1976 میں ان کا پہلا شیری مجموعہ ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا 1990 میں ان کا دوسرا شیری مجموعہ ہے جب فصلے بہار آئی تھی کوچے جانے جانا ان کا تیسرا شیری مجموعہ ہے اس کا بھی سن بتا دیں 2002 بتایا ہے سوفیہ پروین نے بلکل صحیح جواب ہے پہلا شحری مجموعہ وہ جو شائری کا سبب ہوا 1977 میں 1990 میں ان کا دوسرا شحری مجموعہ ہے جب فصلے بہار آئی تھی 3.2002 میں ہے کوچے جانے جانا چوتھا شحری مجموعے کا نام بتائیں کلیم آجیس کے چوتھے شحری مجموعے کا نام بتائیں کلیم آجیس کے سندوی شیفہ لال محمد تاہیرہ دانش صوفیہ بتائیں کلیم آجیس کے چوتھے شحری مجموعہ کا نام بتائیں پہلا شیری مجموعہ پہلو نہ دیکھے گا بتا رہے ہیں پہلو نہ دیکھے گا یہ ان کا شیری مجموعہ نہیں ہے پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا بتایا ہے محمد دانش نے اور صوفیہ پروین نے دوہزار آٹھ بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے دوہزار آٹھ میں ان کا چوتھا شیری مجموعہ ہے پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا پہلا وہ جو شائری کا سبب ہوا نائنٹین سیونٹی سکس جب فصلے باہر آئی تھی نائنٹین نائنٹی ٹو 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 � ایسا نظارہ نہیں ہوگا 2008 لال محمد پانچمہ شیری مجموعے کا نام بتائیں کیا بتا رہے ہیں ہاں چھیڑوں غزل آجز صوفیہ اور محمد دانشبل کو صحیح جواب ہے پانچمہ ان کا شیری مجموعہ ہے ہاں چھیڑے غزل آجز 2014 میں تو ان کا پہلا شیری مجموعہ ہوا وہ جو شائری کا سبب ہوا 1976 میں جب فصلے بہار آئی تھی 1990 میں 2002 میں جب کوچہ جانے جانا اور چوتھا ہے ان کا پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا 2008 میں اور پانچمہ شیری مجموعہ ہے ہاں چھیڑے ہو غزل آجز 2014 میں اب ہم اگلی سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے کلیم آجز کے خطوط کے مجموعے کا نام بتائیں کلیم آجز کے خطوط کے مجموعے کا نام بتائیں دیوانے دو بلکل صحیح جواب ہے محمد سندوی دیوانے دو اور ایک اور خطوط کا مجموعہ ہے دیوانے دو پہلو نہ دکھے گا صوفیہ پروین کلیم آجز کے بلکل صحیح جواب ہے کلیم آجز کے خطوط کے مجموعے دو ہیں پہلا خطوط کا مجموعہ ہے دیوانے دو اور دوسرا ہے پہلو نہ دکھے گا اسمارٹی لال محمد دانش آپ کا جواب صحیح ہے کلیم آجز کی خودنوشت کا نام بتائیں دیوانے دو اور پہلو نہ دکھے گا یہ کلیم آجز کے خطوط کا مجموعہ ہے دیوانے دو اور پہلو نہ دکھے گا کلیم آجز کی خودنوشت کا نام بتائیں کلیم آجس کی خود نوشت کا آخری والی کا دو ہزار چودہ ہے نیہا آخری والا ہاں چھیڑو غزل عزیز دو ہزار چودہ جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی بتا رہی ہے زینت خاتون اور لال محمود اور کون بتا رہا ہے ابھی فرینک حسرت بھائی آ گئے ہیں میرے بڑے بھائی فرینک حسرت ابھی سن لو مجھ سے بلکل صحیح جواب ہے کلیم آجس کے دو خود نوشت ہیں پہلی خود نوشت ہے جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور دوسری ہے ابھی سن لو مجھ سے جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور ابھی سن لو مجھ سے صوفیہ تاہیرہ شفاہ نیہا آپ کا جواب صحیح ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کلیم آجس کے سفرنامہ کا نام بتائیں کلیم آجس کے سفرنامہ کا نام بتائیں کلیم آجس کے سفرنامہ کا نام بتائیں جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی ابھی سن لو مجھ سے یہ کلیم آجس کی خودنوشت ہے دیوانے دو اور پہلو نہ دکھے گا یہ کلیم آجس کے خطوط کا مجموعہ ہے گوڈ جاپ ڈیئر کیپٹ اپ اللہ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے بہت شکریہ آمین فرینک بھائی میرے بڑے بھائی ہیں فرینک حسرت بھائی یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ بھائی یہ کلیم آجس کا سفر نامہ ہے بلکل صحیح جواب ہے ایک اور سفر نامہ ہے دو سفر نامے ہیں کلیم آجس کے یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ بلکل صحیح جواب ہے ایک دیس ایک بی دیسی صوفیہ پروین اور محمد دانش نے بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے کلیم آجس کا سفر نامہ ہے یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ اور دوسرا ہے ایک دیس ایک بی دیسی کلیم آجس کا یہ شیری مجموعہ ہے لکھ لیں آپ لو یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ اور ایک دیس ایک بیڈیسی یہ کلیم آجز کا سفر نامہ ہے سمارٹی آقل آپ کا جواب صحیح ہے کلیم کے مضمون کا نام بتائیں کلیم آجز نے جو مضمون لکھا ہے اس کا نام بتائیں سندوی تاہیرہ یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ ایک دیس ایک بیڈیسی بلکل صحیح جواب ہے کلیم آجز کے مضمون کا نام بتا دیں کلیم آجز کے مضمون کا نام بتا دیں کلیم آجز میری زبان میرا قلم میری زبان میرا قلم بالکل صحیح جواب ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ان کا مضمون میری زبان میرا قلم یہ کلیم آجز کا مضمون ہے جو کی دو حصوں پر مشتمل ہے جب قلم مذکر ہے کی معانس ہے کوئی بتائے گا قلم مذکر ہے کی معانس ہے میری زبان میرا قلم دو حصوں میں مشتمل ہے مسیدت بانوس ندوی آپ کا جواب صحیح ہے یہ میری زبان میرا قلم یہ کلیم آجز کا مضمون ہے مذکر ہے بالکل صحیح جواب ہے محمد دانش معاندس بتا رہے ہیں قلم جو ہے مذکر ہے مذہر الحکم دونوں بتا رہے ہیں قلم جو ہے مذکر ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ اس کو معاندس استعمال کرتے ہیں لیکن صحیح جو ہے یہ مذکر ہے مجلس عدب جو کی انیس سو ساٹھ میں شائع ہوا یہ کیا ہے مجلس عدب جو کی دو ہزار ساٹھ میں شائع ہوا یہ کیا ہے مجلس عدب کیا ہے مجلس عدب کیا ہے رپوتاز بتایا ہے محمد سندوی نے صوفیہ پروین نے تاہیرہ خانم نے سمارٹی اینس نے بالکل صحیح جواب ہے یہ کلیم آجز کا رپوتاز ہے مجلس عدب جو کی انیس سو ساٹھ میں شائع ہوا جی جی نیہاں مجلس عدب جو ہے کلیم آجز کا رپوتاز ہے جو کی انیس سو ساٹھ میں شائع ہوا دفترے گمگشتہ کیا ہے مجلس میری زبان میرا قلم یہ کلیم آجز کے مضمون ہے مضمون ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے مجلس عدب یہ کلیم آجز کا رپوتاز ہے دفترے گمگشتہ کیا ہے یادگار شیری نیہاں بتا رہی ہیں دفترے گمگشتہ کیا ہے تحقیقی مقالہ صوفیہ پروین نے بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے دفترے گمگشتہ جو ہے یہ کلیم آجز کا تحقیقی مقالہ ہے محمد دانی صوفیہ پروین آپ کا جواب صحیح ہے اب ہم شہر یار کی طرف چلتے ہیں شہر یار کا پورا نام کیا تھا بتائیں شہر یار کا پورا نام کیا تھا شہر یار کا پورا نام کیا تھا جی جی یہ کلیم کا تحقیقی مقالہ تھا دفترے گمگشتہ کور اخلاق محمد خان بلکل صحیح جواب ہے شہر یار کا نام کور اخلاق محمد خان تھا اور شہر یار انکار اخلص شہر یار کب اور کہاں پیدا ہوئے کور اخلاق محمد خان شہر یار بلکل صحیح جواب ہے شہر یار کب اور کہاں پیدا ہوئے شہر یار کی پیدائش بتائیں انیس سو چھتیس بریلی بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے سولہ جن انیس سو چھتیس کو آنولہ زلہ بریلی میں شہریار پیدا ہوئے تھے کور اخلاق محمد خان شہریار سولہ جن انیس سو چھتیس کو آنولہ زلہ بریلی میں پیدا ہوئے تھے لال محمد طاہیرہ خانم آپ کا جواب صحیح ہے اگلے سوال ہم لیتے ہیں شہریار کی وفات کب اور کہاں ہوئی سولہ جن انیس سو چھتیس کو آنولہ زلہ بریلی میں کور اخلاق محمد خان شہریار پیدا ہوئے تھے شہریار کی وفات کب اور کہاں ہوئی شہریار کی وفات کب اور کہاں ہوئی دوہزار بارہ علی کر بتایا ہے سیرت بانوں نے محمد دانش نے بلکل صحیح جواب ہے انیس سو چھتیس میں سولہ جن انیس سو چھتیس کو آنولہ زلہ بریلی میں شہریار پیدا ہو رہے ہیں اور تیرہ فروری دوہزار بارہ کو علیگر میں ان کا انتقال ہوا ہے بلکو صحیح جواب ہے شیرعہ کی آخری آرامگاہ یعنی ان کی قبر کہاں ہے شیفاہ، نیہان، لالمحمد، تاہیرہ، آقل آپ کا جواب سئی ہے شیرعہ کی عفوارت تیرہ فروری دوہزار بارہ کو علیگر میں ہوئی تھی سولہ جونیس و سچیس کو آولہ زلال بریلی میں پیدا ہوئے تھے شیرعہ کی آخری آرامگاہ کہاں ہے شہریار کی قبر کہاں ہے علیگر میں ہے بلکل صحیح جواب ہے لیکن کہاں ہے منٹو قبرستان بتا رہے ہیں کون بتایا ہے صوفیہ پروین بلکل صحیح جواب ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کی منٹو قبرستان میں تتفین ہوئی ہے شہریار کی علیگر مسلم یونیورسٹی کی منٹو قبرستان میں تتفین ہوئی ہے اگلے سوال ہم لیتے ہیں شہریار کے والد کا کیا نام تھا شہریار کے والد کا کیا نام تھا منٹو کبرستان بلکل صحیح جواب ہے شہریار کے والد کا نام بتا دیں شہریار کے والد کا کیا نام تھا کور اخلاق محمد خان شہریار سولہ جنو نیسو چھتیس آولہ زلا بریلی پیدائش ہے تیرہ فرود دوہزار بارہ علی گرہ میں وفات ہے علی گرہ مسلمسٹری کی منٹو کبرستان میں ان کی تدفین ہوئی ہے ابو محمد خان بلکل صحیح جواب ہے کور ابو محمد خان شہریار کے والد ہے جو کی محکمہ پولیس میں اسپیکٹر تھے محکمہ پولیس میں کور ابو محمد خان شہریار کے والد اسپیکٹر تھے بلکل صحیح جواب ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں شہریار کی والدہ کا کیا نام تھا نیہا شفاہ تاہیرہ آقل لال دانش شہریار کی والدہ کا کیا نام تھا کور اخلاق محمد خان شہریار کی والدہ کا نام بتا دیں محمد صنع دوی شہریار کی والدہ کا کیا نام تھا بسم اللہ بیگم بتایا لال محمد صنعت بانو نے بلکل صحیح جواب ہے محمد دانش بھائی شہریار کی والدہ کا نام بسم اللہ بیگم تھا اگلے سوال پر ہم چلتے ہیں کہ شہریار نے کس موضوع پر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی شہریار نے کس موضوع پر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی بسم اللہ بیگم بلکل صحیح جواب ہے تمام لوگوں کا اخلاق کو ہٹا کر ابو لگار دینا ہے جی ابو محمد خان شہریار نے کس موضوع پر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی کوئر اخلاق محمد خان شہریار نے کس موضوع پر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی بتائیں انیسویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات محمد دانش کا جواب بلکل صحیح ہے انیسویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات کے موضوع پر شہریار نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی شہریار نے علیگر مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر کب ہوئے شہریار علیگر یونیورسٹی میں لیکچرر کب ہوئے بلکل صحیح جواب ہے شہریار نے انیسویں صدی میں اردو تنقید کے رجحانات کے موضوع پر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی شہریار علیگر مسلم یونیورسٹی میں انیسو چھا چھٹ میں لیکچرر ہوئے تھے دانش شفا آپ کا جواب صحیح ہے اگلا سوال ہم لیتے ہیں شہریار علیگر یونیورسٹی سے ریٹائر کب ہوئے شہریار علیگر یونیورسٹی سے ریٹائر کب ہوئے شہریار علیگر یونیورسٹی سے ریٹائر کب ہوئے ہیں شہریار علیگر یونیورسٹی سے ریٹائر کب ہوئے 1996 بتا رہے ہیں محمد دانش بلکل صحیح جواب ہے 1996 میں پروفیسر اور صدر اردو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے اور اخلاق محمد خان شہریار جو ہیں 1996 میں شعبہ اردو علیگر مسلم انسٹی میں لیکچرر ہوئے تھے 1996 میں پروفیسر اور صدر اردو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے غلام قادر شفاپ کا جواب صحیح ہے شہریار کے عدبی رہنماں کون تھے 1996 میں بلکل صحیح جواب ہے شفاک اللال تاہیرہ شہریار کے عدبی رہنماں کون تھے خلیل الرحمن بتایا ہے صوفیہ پروین نے بلکل صحیح جواب ہے شہریار کے عدبی رہنماں خلیل الرحمن آزمی تھے والیکم السلام دعا شہریار ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے شہریار ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے والیکم السلام دعا فرہین شہریار ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے شہریار ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے شہریار کے عدبی رہنماں خلیل الرحمن ہیں آزمی بلکل صحیح جواب ہے شہریار ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے شہریار ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے خلیل بتا رہے ہیں ہاں کور اخلاق دعا فرحیم بتا رہے ہیں بلکل صحیح جواب ہے کور اخلاق محمد جو ہے شہریار اپنا تخلص شروع میں کور اخلاق محمد رکھتے تھے شہریار ابتدا میں اپنا تخلص کور اخلاق محمد کرتے تھے بلکل صحیح جواب ہے شہریار نے کس کے سمجھانے پر شہریار تخلص اختیار کیا شہریار نے کس کے سمجھانے پر شہریار تخلص اختیار کیا شہریار نے کس کے سمجھانے پر شہریار تخلص اختیار کیا شہریار ابتدا میں کوور اخلاق محمد تخلص کرتے تھے فریر حسن فریر ناسخ بتا رہی ہیں ناسخ بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے محمد دارش نے خلیل الرحمن آزمی بتایا ہے صحیح جواب ہے شاستم کنت اور خلیل الرحمن آزمی کے سمجھانے پر شہریار نے شہریار تخلص اختیار کیا تھا شہریار نے شہریار تخلص شاہستمکنت کے تجویز و خلیل الرحمن آزمی کے سمجھانے پر یہ شہریار تخلص اختیار کیا تھا شہریار کی شادی کس سے ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب صحیح ہے شہریار کی شادی کس سے ہوئی تھی خلیل الرحمن اور شاہستمکنت بلکو صحیح جواب ہے شہریار نے شہریار تخلص شاہستمکنت و خلیل الرحمن آزمی کے سمجھانے پر کیا تھا نجمہ سے بتایا ہے محمد دانش نے بلکو صحیح جواب ہے جوش کے قریبی عزیز محمود کی بیٹی نجمہ محمود سے 1968 میں ہوئی شہریار کی شادی جوش کی قریبی عزیز محمود کی بیٹی نجمہ محمود سے 1968 میں ہوئی جو علی گر کے وومنس کالج میں شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھیں شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھیں جوش کے قریبی عزیز محمود کی بیٹی نجمہ محمود سے ہوئی انیس سوار سٹھ میں جو کہ علی گر کے وومنس کالج میں شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھیں اگلا سوال ہے کہ شہریان نے کس کی نگرانی میں پی ایش ڈی کا ریجسٹریشن کرایا تھا نہاں دعا شفا شاروخ تاہیرہ آپ تمام لوگوں کا جواب صحیح ہے شہریان نے کس کی نگرانی میں پی ایش ڈی کا ریجسٹریشن کرایا تھا دانش صوفیہ پروین اور دعا آپ کا جواب صحیح ہے آل احمد سرور کی نگرانی میں شہریان نے پی ایش ڈی میں اپنا ریجسٹریشن کرایا تھا شہریان کی پہلی غزل کونسی ہے شہریان کی پہلی غزل کونسی ہے امید سے کم جشم خریدار میں آئے ہم لوگ ذرہ دیز سے بازار میں آئے شہریان کا یہ شیر ہے شہریان کی پہلی غزل بتا دیں مشرب بتا رہے ہیں محمد دانش صوفیہ بلکہ صحیح جواب ہے مشرب ان کی پہلی غزل ہے جو کی نائنٹین ففٹی فائف میں کراچی سے شائع ہوئی تھی مشرب جو ہے یہ شہریان کوئر اخلاق محمد خان شہریان کی پہلی غزل ہے جو کی انیس سو پچپن میں کراچی سے شائع ہوئی تھی شہریان نے باقائدگی کے ساتھ شائعری کب شروع کی جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں انیس سو انٹھاون بتا رہے ہیں کس نے بتایا انیس سو انٹھاون چلا گیا دانش نے بتایا ہے صوفیہ پروین دعا لال محمد بلکل صحیح جواب ہے انیس سو انٹھاون میں مشرب جو ان کی پہلی غزل ہے انیس سو پچپن میں باقائدگی کے ساتھ انہوں نے تین سال کے بعد انیس سو انٹھاون میں شائعری شروع کر دی تھی اگلا سوال شہر ایار کو اگیان پیٹ ہواڈ سے کب نوازا گیا شہر ایار کو اگیان پیٹ ہواڈ سے کب نوازا گیا شہر ایار کو اگیان پیٹ ہواڈ سے کب نوازا گیا انیس سو پچپن میں ان کی پہلی غزل ہے مشرب انیس سو جو کی انیس سو پچپن میں شائع ہوئی تھی کراچی سے پہلی غزل ان کی مشرب اگیان پیٹ ہواڈ سے دوہزار آٹھ میں بلکل صحیح جواب ہے شہر ایار کو اگیان پیٹھ آوارڈ سے دوہزار آٹھ میں نوازہ گیا تھا بلکل صحیح جواب ہے تاہیرہ صوفیہ شاروخ عبدالقادر شہر ایار کو ساہت اکیڈمی آوارڈ سے کب نوازہ گیا تھا شہر ایار کو ساہت اکیڈمی آوارڈ سے کب نوازہ گیا تھا انہیس سانٹھانوے میں باقائدگی کے ساتھ شہری شروع کی تھی سفیہ ڈیاریس دوہزار آٹھ میں ان کو گیانت پیٹ آوارڈ سے نوازا گیا ہے شہریار کو سہیت اکیڈمی آوارڈ سے شاروخ خان نے نائنٹین ایٹی سیون بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے ان کو ان کے شیری مجموعیں خواب کا دربند ہے پر ان کو نائنٹین ایٹی سیون میں سہیت اکیڈمی آوارڈ نائنٹین ایٹی سیون میں ان کو دیا گیا ہے اور عدب کا سب سے بڑا آوارڈ گیانت پیٹ آوارڈ انہیں دوہزار آٹھ میں دیا گیا ہے 1987 میں انہیں ساہیت اکیڈمی آوارڈ جو خواب کا دربند ہے کے پر ان کو ملا تھا اگلے سوال ہم لیتے ہیں شہریان نے کن فلموں کے نغمے لکھے جس نے ان کی شورت میں ایک اہم رول ادا کیا 1987 میں ساہیت اکیڈمی آوارڈ شہریان کو مل رہا ہے خواب کا دربند ہے اسمارٹین اینس شفا نیہاب کا جواب صحیح ہے اگلے سوال کا جواب نے کہ شہریان نے کن فلموں کے نغمے لکھے جس نے ان کی شورت میں ایک اہم رول ادا کیا شہریان نے کن فلموں کے نغمے لکھے جس نے ان کی شہرت میں ایک اہم رول ادا کیا صافیہ سمارٹی شفان اہاں محمد صندوی دعا شہریان نے کن فلموں کے نغمے لکھے جس نے ان کی شہرت میں مغلعظم بتا رہی ہیں دعا فرہین اور کوئی مغلعظم دعا فرہین بتا رہی ہیں یوپی فلم محمد دانش یوپی فلم کچھ بتا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں حالانکہ یہ بہت ہی آسان تھا شہریان نے مظفر آلی کی گمن اور عمراء جان عمراء جان جو کی ریکھا کی موی تھی مظفر آلی کی گمن اور عمراء جان کے نغمے لکھے تھے جس نے ان کی شہرت میں ایک اہم رول ادا کیا تھا کور اخلاق محمد خان شہریان نے مظفر آلی کی گمن اور عمراء جان کے نغمے لکھے تھے جس نے ان کی شہرت میں ایک اہم رول ادا کیا تھا عمراء جان بہتی مشہور فلم ہوئی تھی دوبارہ اس کے اوپر فلم بنائی گئی جو کی فلوپ ثابت ہوئی شہریار شہریار کو کون کون سے اعزازات دیے گئے یہ سر غلام قادر خان اعزازات کون کون سے دیے گئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگیان پیٹھ آوارڈ سے دوہدار آٹھ میں نوازا گیا نائیٹی ریٹی سیون میں ساہیت ایکائیڈمی آوارڈ سے نوازا گیا بہدو شاہ زفر ایوارڈ سے نوازا گیا بیگم اختر غزل ایوارڈ سے نوازا گیا گنگا دھر راشتری قویتہ ایوارڈ سے نوازا گیا شہریار کو گیان پیٹھ آوارڈ ساہیت ایکائیڈمی آوارڈ بہدو شاہ زفر ایوارڈ بیگم اختر غزل ایوارڈ گنگا دھر راشتری آوارڈ دعا فرہین کنفیوز ہو گئی تھی کوئی بات نہیں شہریار کے آباؤ اجداد کیا تھے شہریار کے آباؤ اجداد کیا تھے جی مجھے لگا مغلعظم جب آپ بتا رہی ہیں کنفیوز ہو کے ہی بتا رہی ہیں شہریار کے آباؤ اجداد کیا تھے شہریار کے آباؤ اجداد راجپوت تھے شبنم فاطمہ آپ کا جواب بلکل صحیح ہے شہریار کے آباؤ اجداد راجپوت تھے شہریار کے شیری مجموعے کے نام بتائیں شہریار کا پہلا شیری مجموعہ کون ہے اس کا سن بھی بتائیں راجپوت بلکل صحیح جواب ہے شہریار کے آباؤ اجداد راجپوت تھے ڈیلٹ کے اعزازی ڈگری دوہزادس میں شاروخ خان بتا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ اس میں شامل کرنے ہیں حیدرباد یونیورسٹی سے ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی اس میں آزم انیس سو پیسٹ بلکل صحیح جواب ہے شبنم دعا دانش صوفیہ شہریار کا پہلا شیری مجموعہ انیس سو پیسٹ میں اس میں آزم کے نام سے ہے دوسرا شیری مجموعہ کون سا ہے بتائیں اس میں آزم ان کا پہلا شیری مجموعہ ہے دوسرا شیری مجموعہ کون سا ہے اس کا سن بتائیں نائنٹین سکسٹی فائف میں شہریار کا پہلا شیری مجموعہ ہے اس میں آزم دوسرا شیری مجموعہ ساتھوہ در بتا رہے ہیں اس کا سن بتائیں سن اس کا بتائیں نائنٹین سکسٹی نائن بتایا ہے ساتھوہ در نائنٹین سکسٹی نائن بلکل صحیح جواب ہے شہریار کا پہلا شیری مجموعہ نائنٹین سکسٹی فائف میں اس میں آزم نائنٹین سکسٹی نائن میں ساتھوہ در تیسرا شیری مجموعہ کون سا ہے شہریار کا تیسرا شہری مجموعہ کونسا ہے ساتھوہ در ہو گیا تیسرا شہری مجموعہ کونسا ہے ہجر کے موسم 1978 میں بلکل صحیح جواب ہے شبنم فاطمہ چوتھا شہری مجموعہ بتائیں تیسرا شہری مجموعہ ہجر کے موسم دعا فرحین بلکل صحیح جواب ہے 1978 پہلا 1965 اسم آزم دوسرا ساتھوہ در 1969 1978 ہجر کے موسم چوتھا شہری مجموعہ بتائیں کونسا ہے چوتھا شہری مجموعہ خواب کا دربند ہے 1985 بلکل صحیح جواب ہے خواب کا دربند ہے 1985 بلکل صحیح جواب ہے پانچواں شیری مجموعہ بتائیں اس میں آزم 1965 1969 ساتواں در ہجر کے موسم 1978 1985 خواب کا دربند ہے پانچواں شیری مجموعہ بتائیں نیند کی کرچیں بتایا ہے محمد دانش نے اس کا سند بتا دیں نیند کی کرچیں پانچواں شیری مجموعہ 1996 میں بلکل صحیح جواب ہے اور چھٹواں شیری مجموعہ بتائیں نیند کی کرچے 1996 میں بتایا ہے صوفیہ پروین بلکل صحیح جواب ہے اس میں آزم 1996 خواب کا دربند ہے 1985 بلکل صحیح جواب ہے چھٹوان شیری مجموعہ بتائیں شام ہونے والی ہے بلکل صحیح جواب ہے 2004 بلکل صحیح جواب ہے تو اس میں آزم ان کا پہلا شیری مجموعہ ہے 1965 میں 1969 میں ساتوان در اور تیسرا شیری مجموعہ ہے ہجر کے موسم 1978 میں 1985 میں ان کا خواب کا دربند ہے اور 1996 میں نیند کی کرچے اور 2004 میں شام ہونے والی ہے شہریار کی کلیات کا نام بتائیں شہریار کے کلیات کا کیا نام ہے شام ہونے والی ہے 2004 میں بلکل صحیح جواب ہے اس میں آزم ساتوان در ہجر کے موسم خواب کا دربند ہے نیند کی کرچے شام ہونے والی ہے یہ ان کے شیری مجموعہ ہیں 1965 میں ان کا پہلا شیری مجموعہ ہے حاصل سیرے جہاں بتایا ہے شبنم نے اور محمد دانش نے بلکل صحیح جواب ہے حاصل سیرے جہاں جو کہ 2001 میں شائع ہوا ہے شہریار کا جو کلیات ہے حاصل سیرے جہاں 2001 میں شائع ہوا اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں خواب کا دربند ہے کا ترجمہ انگریزی میں کس نام سے کیا گیا خواب کا دربند ہے کا ترجمہ انگریزی میں کس نام سے کیا گیا شبنم تاہیرہ آقل دعا آپ کا جواب صحیح ہے خواب کا دربند ہے جو کہ 1985 میں ان کا چوتھا شیری مجموعہ ہے اس کا ترجمہ کس نام سے کیا گیا 1965 1969 1978 1985 1996 2004 The gateway of dream is closed بلکو صحیح جواب ہے صوفیہ شبنم The gateway of dream is closed بلکو صحیح جواب ہے The gateway of dream is closed خواب کا دربند ہے کا ترجمہ انگریزی میں اس نام سے ہوا تھا شہریاں نے کون کون سے رسالے کی عدارت کی تھی کسی ایک رسالے کا ہی نام بتا دیں کم سے کم The gateway of dream is closed بلکو صحیح جواب ہے شہریاں نے کون کون سے رسالے کی عدارت کی تھی رسالہ میکزین کسی کو معلوم ہے نئی معلوم ہے میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں شہر ایار نے مہانامہ غالب ہماری زبان بستوہ نے بتایا ہے شہر حکمت فکر و نظر اور شہر و حکمت وغیرہ کی ادارت کی تھی مہانامہ حاصل سہر جہاں 2001 میں ان کا کلیات ہے مہانامہ غالب ہماری زبان فکر و نظر اور شہر و حکمت ان تمام حسالوں کی ادارت شہر ایار نے کی تھی شہر ایار نے ان تمام رسالوں کی ادارت کی تھی اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں شہر ایار کی تصانیف کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شہر ایار کی تصانیف ہے قافل یادوں کے دھوپ کی دیواریں دھند کی روشنی میرے حصے کی زمین میرے حصے کی زمین یہ دیوناغری میں کلیات ہے اس کے علاوہ جو قافل یادوں کے دھوپ کی دیواریں اور دھند کی روشنی یہ سب بھی دیوناغری میں ہے میرے حصے کی زمین یہ بھی دیو ناغری میں شہریار کا کلیات ہے شہریار نے اپنے زیادہ تر کلام کو دیو ناغری میں منتقل کرا دیا تھا اور ان کے کلام کا ترجمہ بھی بہت ساری زمانوں میں ہوا ہے شہریار جو ہے صحافت سے بھی وابستہ تھے اور کھیلوں میں بھی ان کو دلچسپی تھی میں نوشی کی بلت لگی ہوئی تھی اب ہم شہریار کے تعلق سے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے میرا میں اس کو چاہتا ہوں گی پڑھ دوں شہریار کے نام سے مشہور کور اخلاق محمد خان شہریار کی پیدائش سولہ جون انیس سو چھتیس کو آولہ زلہ بریلی اتر پردیش میں ہوئی والد کا نام کور ابو محمد اور والدہ کا نام بسم اللہ بیگم تھا ابتدائی تعلیم ہر دوی سے حاصل کی انیس سو اٹالیس میں علی گڑھائے انیس سو اکسٹھ میں اردو سے ایمے کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا نائنٹین سوئی سدی میں اردو تنقید کے روجنات کے موضوع پر پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور نائنٹین سوئی سکس میں شعبہ اردو علی کر مسلم انیورسٹی میں لیکچرر ہوئے اور نائنٹین انٹین سکس میں یہی سے پروفیسر اور صدر اردو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے کھیلوں میں بھی دلچسپی تھی اور مینوشی کے لیے بھی جانے جاتے تھے ان کی شہرت میں مظفر علی کی گمن اور عمراء جان جیسے فلموں کا اہم رول ہے انہیں گیان پیٹ اوارڈ اور ساہت اکیڈمی اوارڈ سے بھی سمیت مختلف اعزازات سے نوازا گیا ہے ان کے شعری مجموعہ میں اسم آزم نائنٹین سکسٹی فائف ساتوہ در نائنٹین سکسٹی نائن ہجر کے موسم نائنٹین سوئنٹی ایٹ خواب کا دربند ہے نائنٹین ایٹی فائف نین کی کرچے نائنٹین انٹی سکس اور شام ہونے والی ہے دوہزار چار اور ان کی کلیات ہیں حاصل سیرے جہاں یہ تمام ان کی کلیات شامل ہیں شہریان نے تیرہ فروری دوہزار بارہ کو دائی اجل کو لبیت کہا آرلی گر مسلم یونیورسٹی کے منٹو قبرستان میں سپوردے خاک ہوئے اب ہم عرفان صدقی کا ہم دیکھ لیتے ہیں عرفان صدقی کا پورا نام بتائیں عرفان صدقی کا پورا نام بتائیں جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور عرفان صدقی کا نام بتائیں پورا عرفان صدقی کا پورا نام بتائیں عرفان صدقی کا پورا نام بتائیں محمد عرفان احمد صدقی بالکل صحیح جواب ہے محمد عرفان احمد صدقی ان کا نام تھا اور عرفان تخلص تھا بہت شکریہ دعا عرفان کب اور کہاں پیدا ہوئے محمد عرفان احمد صدقی کب اور کہاں پیدا ہوئے محمد عرفان احمد صدقی کب اور کہاں پیدا ہوئے بتائیں محمد عرفان احمد صدقی بالکل صحیح جواب ہے یہ کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں دوہزار بارہ ہے یا تیرہ پیدا کہاں ہوئے ہیں دوہزار بارہ تیرہ میں شارک بھائی کہاں پیدا ہوں گے نائنٹین ٹھائٹی نائن بدائیو میں بالکل صحیح جواب ہے ایک گیارہ ستمبر انیس سو انتالیس کو بدائیو میں پیدا ہوئے تھے عرفان احمد صدقی جو ہیں جو کہ عرفان صدقی کے نام سے مشہور ہیں عدبی دنیا میں انیس سو انتالیس گیارہ ستمبر انیس سو انتالیس میں بدائیو میں پیدا ہوئے تھے عرفان کی وفات کب اور کہاں ہوئی ہے عرفان کی وفات کب اور کہاں ہوئی ہے عرفان کی وفات کب اور کہاں ہوئی ہے نائنٹین ٹھائنٹین نائن بدائیو میں پیدا ہوئے ہیں عرفان احمد صدقی وفات لکھنو بتا رہی ہیں دوہزار چار میں ملکہ صحیح جواب ہے دوزار چار پندر اپریال دوزار چار کو لکھنوں میں Irfan صدقی کی وفات ہوئی لال محمد صفیہ اسمارٹی شبنم دعا آپ تمام لوگوں کا جواب سائی ہے دوزار چار لکھنوں میں نائنٹین ٹھئی نائن بدایوں میں پیدا ہوئے ہیں دوزار چار میں لکھنوں میں وفات ہوئی ہے Irfan صدقی کی Irfan کے والدہ اور والد کا نام بتائیں 以 р+. Irfan کے والدین کا والد ساب کا و والدہ کا دونوں کا نام بتائیں شریعہ دوہزار بارہ میں افاتھ ہوئی ہے تیرا فروری دوہزار بارہ عرفان کے والدہ اور سلمان احمد حلالی والدہ ہیں اور سلمان رابیہ رابیہ خاتون بلکل صحیح جواب ہے رابیہ خاتون اور سلمان احمد حلالی بلکل صحیح جواب ہے والد ہیں مولوی سلمان احمد حلالی جو کی صاحب دیوان شاعر ہیں اور ایڈوکٹ بھی تھے یہ ایک وکیل بھی تھے اور والدہ ہیں رابیہ خاتون کلسوم بدایونی رابیہ خاتون کلسوم بدایونی عرفان صدقی کے والد کا نام ہے مولوی سلمان احمد حلالی جو کی ایک ایڈوکٹ بھی تھی اور صاحب دیوان شاعر بھی تھے اور ان کی والدہ ہیں رابیہ خاتون کلسوم بدایونی بلکل صحیح جواب ہے اگلہ سوال چلتے ہیں عرفان کی شادی کس سے ہوئی تھی عرفان کی شادی کس سے ہوئی تھی سیدہ حبیب بیوی تھی دعا فرحین نے بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے سات ستمبر 1963 کو سیدہ حبیب سے عرفان صدقی کی شادی ہوئی تھی بلکل صحیح جواب ہے سات ستمبر 1963 کو عرفان صدقی کی شادی سیدہ حبیب سے ہوئی تھی 1939 میں بدائیوں میں پیدا ہو رہے ہیں 2004 میں لکنوں میں انتقال ہو رہا ہے اور مولوی سلمان احمد حلالی ان کے والد ہیں جو کہ ایک صاحب دیوان شاعر بھی ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں رابیہ خاتون قلصم بدائیوں نے ان کی والدہ ہیں سات ستمبر 1963 کو سیدہ حبیب سے ان کے شادی ہوئی ہے عرفان کے شیری مجموعہ عرفان کا پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے عرفان صدقی کا پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے اور کب شائع ہوا یہ بھی بتا دیں سیدہ حبیب بلکل صحیح جواب ہے عرفان کا پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے اور وہ کب شائع ہوا جن لوگوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کر دیں گے دانش آپ کا جواب صحیح ہے پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے 1978 میں ان کا پہلا شیری مجموعہ ہے دوسرا شیری مجموعہ کون سا ہے پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے دوسرا شیری مجموعہ کا نام بتا دیں بہت شکریہ پہلا شیری مجموعہ ہے شیری مجموعہ ہے اس کا بھی سن بتا دیں شیری مجموعہ 1984 بلکل صحیح جواب ہے دوسرا پہلا ہے کون سا ہے شیری مجموعہ تیسرا بتا دیں سات سماوات میں نے خود بتا دیا سات سماوات تیسرا ان کا شیری مجموعہ ہے اس کا سن بتا دیں تیسرے شیری مجموعہ سات سماوات کا 1992 بتایا ہے دعا فرحین نے بلکل صحیح جواب ہے 1992 میں ان کا دوسرا شیری مجموعہ ہے ساس اماوات تیسرا شیری مجموعہ بتا دیں سمارٹی اینس شبے درمیان 1984 1978 1984 1992 میں ساس اماوات ہے چوتھا شیری مجموعہ بتائیں عشق نامہ ہے بلکل صحیح جواب ہے 1997 میں دعا فرحین دانش بلکل صحیح جواب ہے پانچوار شیری مجموعہ بتائیں 1997 میں عشق نامہ بلکل صحیح جواب ہے پانچوار شیری مجموعہ بتائیں پانچوار شیری مجموعہ بتائیں عشق نامہ 1997 میں کیا بتایا ہے ہوائے دشت ماریا دریان کچھ بتایا ہے 1999 1998 میں ہے 1997 میں ہوائے دشت ماریا ہے اور 1997 میں عشق نامہ ہے ہوائے دشت ماریا 1998 میں بلکل صحیح جواب ہے اور شہر ملال ان کا کلیات ہے اور ایک کلیات دریہ کے نام سے بھی ہے تو ان کے پانچ شہری مجموعہ ہیں پہلا شہری مجموعہ جو کہ 1978 میں کینویس کے نام سے شائع ہوا تھا پھر 1984 میں ان کا دوسرا شہری مجموعہ ہے شب درمیان پھر تیسرا ہے ساس اماواد 1992 میں 1997 میں پھر عشق نامہ ہے اور 1998 میں ہواہ دشت ماریہ ہے اور ہواہ دشت ماریہ 1998 میں ہے ان کا کلیات دو کلیات ہے 1999 میں کلیات دریہ ان کا کلیات ہے اور شہر ملال بھی ان کا کلیات ہے دو کلیات دو ناموں سے ہے ایک دریا جو کی 1999 میں اور کلیات شہر ملال ان کا کلیات ہے 1978 میں ان کا پہلا شہری مجموعہ ہے کینوس 1984 میں ہے ان کا شبے درمیان 1992 میں ہے ساس اماوات اور 1997 میں ہے عشق نامہ 1998 میں ہوای دشت ماریا ان کی کلیات ہے دریا 1999 میں اور شہر ملال بھی ان کی کلیات ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں عرفان نے کتنی عمر سے شہری شروع کی تھی عرفان نے شائری کتنی عمر سے شروع کر دی تھی کتنی برس کس کی عمر میں انہوں نے شائری شروع کر دی تھی عرفان صدقی نے شائری کب شروع کی تھی نو برس بتا رہے ہیں شبنم تمام لوگوں کا جواب صحیح ہے ہوای دشت ماریا اور 1998 بلکل صحیح جواب ہے تاہیرہ خانم نو سال کی عمر سے عرفان صدقی نے شائری شروع کر دی تھی اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں عرفان دہلی وزارت اطلاعات و نشریات سے کب وابستہ ہوئے تھے کہ مرکزی اطلاعاتی خدمات سے کب وابست ہوئے عرفان دہلی وزارت اطلاعات و نشریات کے مرکزی اطلاعاتی خدمات سے کب وابستہ ہوئے سوفیہ نے اور نہا نے رابطہ یاما نصری کتاب بتایا تھا دعا فرحیم بلکہ صحیح جواب تھا 1962 میں عرفان دہلی وزارت اطلاعات و نشریات کے مرکزی اطلاعاتی خدمات سے وابستہ ہوئے تھے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں سوال نہیں ہے بلکہ اس کا جواب میں نے خود کھا ہوا ہے عرفان نے کالی داس کی نظم رتو سہارم کا اردو میں منظوم ترجمہ دھس سنگھار کے نام سے کیا جو کہ 1981 میں شائع ہوا کالی داس کے سنسکر ڈراما مالوکہ اگنی مترکہ اردو میں ترجمہ کیا جو کہ 1983 میں اتر پردیش اردو اکاڈمی لکھنو سے شائع ہوا 1962 میں اطلاعاتی خدمات سے وابستہ ہوئے تھے اطلاعات و نشریات کے مرکزی اطلاعاتی خدمات سے 1962 میں عرفان صندقی وابستہ ہوئے تھے عرفان نے کالی داس کی نظم رتو سے حرام کا اردو میں ترجمہ دوسنگھار کے نام سے کیا جو کہ 1981 میں شائع ہوا کالی داس کے سنسکر ڈراما مالوکہ اگنی مترکہ اردو میں ترجمہ کیا جو کہ 1983 میں اتر پردیش اردو اکاڈمی سے لکھنو سے شائع ہوا محمد شکری کی سوانی نوول روٹی کی خاطر کا ترجمہ کیا نصری تصانیف ان کی جو ہے رابطہ عام عوامی ترسیل جو ہے یہ ان کی نصری تصانیف ہے نصری تصانیف ہے رابطہ عام ماہ جو کہ 1977 میں شائع ہوئی اور عوامی ترسیل یہ 1984 میں یہ اردو اکاڈمی کی تصنیف ہے نصری تصانیف ہے رابطہ عام ماہ اور عام ترسیل اس کے علاوہ ارفان نے صحافت عدب اور ثقافت کے موضوعات پر بہت سے مضامین لکھے ہیں اس کے علاوہ ارفان نے صحافت عدب اور ثقافت کے موضوع پر بہت سے مضامین لکھے ہیں ان کا یہ شعر ہے کہ خانہ درد تیرے خاک بسر آگئے ہیں اب تو پہچان ہم شام کو گھر آگئے ہیں خانہ درد تیرے خاک بسر آگئے ہیں اب تو پہچان ہم شام کو گھر آگئے ہیں تو یہ ہمارا غزل کا یونٹ جو ہے مکمل ہوتا ہے غزل کا یونٹ آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے آج شام میں ہم لوگ نظم کے تعلق سے سوال ہو جانا آپ کے سامنے پھر سے کریں گے یونٹ فور ہمارا شروع ہوگا تین یونٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے لیسنیات ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور تاریخ زبان اردو جس میں تھا اس میں ہم نے ہندہ رہی آئی کی تاریخ پراکرت ابرنش کھڑی بولی اردو کے ابتداء کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں اور اردو کا جو ابتدائی دور تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پھر اردو کے شیری جو اصناف دوسری یونٹ میں ہیں قصیدہ مصنوی مرسیہ پڑھا اردو غزل بھی آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے تمام شورا کو ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے اب ہم اردو نظم کے تعلق سے شام میں سوال و جواب آپ کے سامنے رکھیں گے سارے نو بجے آپ لوگ حاضر رہے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ چینل کو سسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ